سنسنی کہانی چرم نمسکار میں ہوں شریور دھنٹر ویدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص ویب سیریز سنسنی کہانی چرم کی آج کہانی ہندوستان کے ہیرو ونگ کمانڈر ابھینندن کی ان کے اس خطرناک مشن کی جس کے انجام نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے کن حالاتوں میں پائلٹ ابھینندن پاکستان کی سیما میں داخل ہو اور کیوں پاکستان میں کھڑے ہو کر ابھینندن نے پوچھا کہ وہ بھارت میں ہیں یا پاکستان میں ابھینندن کے ساٹھ گھنٹوں کی پوری کہانی آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اپنی اس خاص پیشکش میں دیش کی ہیرو ابھینندن کا پائلٹ پروچیکٹ ستائیس فروری دو ہزار انیس سبہ دس بجے بھارت پر اچانک ہوائی حملہ ہوا بھارتی وائیو سینہ کے رڈار سے پتا چلا کہ پاکستان وائیو سینہ کی کئی ویمان بھارت کی سیما میں جھنگر علاقے کی اور پڑ رہے تھے وہ بھیمان بھارت کی سیما کو پار کر کے پشتنی راجوری کے سندر بنی علاقے میں خوش گئے پاکستان کے اس بھیمان دستے میں کئی فائٹر جیٹ تھے بھارت کی سیما میں گھوسے وہ پاکستانی بھیمان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اس سے پہلے ہی بھارتی وائیو سینہ ایکشن بھی آ گئے پاکستان کے ان فائٹر پلینز کو موہ توڑ جواد دینے کے لیے بھارت نے اپنے پیسٹ فائٹر جیٹ مک ٹونٹی ون بائیزن ایسیو تھرٹی ایمکی آئی اور میراج ٹو تھاؤزن کو میدان میں اتارا پاکستان کے ایک فائٹر جیٹ ایف سکسٹین نے بھارت کی سیما میں گھوس کر بھارت کے ایک علاقے پر میسائل سے حملہ کیا لیکن اس کیس حملے سے پہلے ہی بھارت کے فائٹر جیٹس اس کے پیچھے پڑ گئے جس سے ایف سکسٹین کی ائر ٹو ائر میسائل کا نشانہ چھوک جاتا ہے اور بھارت میں وہ کوئی بھی نقصان نہیں کر پاتا اسے بیچ بھارت کے مک ٹونٹی ون بائیزن جیسے ونگ کمانڈر ابھی نندن اڑا رہے تھے اور پاکستان کے ایف سکسٹین فائٹر پلین میں ڈاک فائٹ شروع ہو جاتی ہے ڈاک فائٹ یعنی دونوں فائٹر پلین ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اس فائٹ میں بھارت کا مک ٹونٹی ون بائیزن پاکستان کے ایف سکسٹین پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ٹارگیٹ کر کے اس پر حملہ کر دیتا ہے بھارت کا مک ٹونٹی ون بائیزن جیسے ونگ کمانڈر ابھی نندن اڑا رہے تھے اس نے پاکستان کے ایف سکسٹین کو جلد ہی دھوست کر دیا آخر کار بھارت پاکست ہوای جنگ میں بھارت کی چیت گئی لیکن انڈین ایر فورس کے جباس پائلٹ ابھی نندن پاکستان کے ایف سکسٹین کو بھارتی سیما سے کھاندیڑتے ہوئے کب پاکستان کی سیما میں خوز گئے ابھی نندن کو اس بات کا ذرا بھی انتاثر نہیں تھا اس وشن میں مک ٹونٹی ون بائیزن کو بھی نقصان پہنچا اور مجبوری میں اس کے پائلٹ ابھی نندن کو اپنے ویمان سے ایجکٹ کرنا پڑا پیرا شوٹ کے ذریعے پائلٹ ابھی نندن نے سرکشت اپنے پلین سے چھلانگ لکھاتی ونگ کمانڈر ابھی نندن اپنے مشن میں کامیاب ہوئے لیکن وہ ایلو سی کے پار پاکستان کے کبزے والے جمو کشمیر کے گاؤں میں ہونڈا میں پہنچ گئے کیا ہوا؟ اری دیکھ اس پلین میں سے پاراشوٹ سے نکلایا کوئی یہ تو ہمارے کاوں کی طرف آ رہے ہیں لگتا ہی نیرے گیرے گا ارے اس طرف گرے گا چل چل پر دیکھیں چل 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 پر دیکھیں چل چل پر دیکھیں چل پر دیکھیں ویلٹری کو خبر کرتے ہیں کرو خبر اور اس طرح دیش کی ہیرو ابھی نندن پاکستان کے قبضے میں آگا ہے ابھی نندن جب پیرا شوٹ سے لینڈ ہوئے تو انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھارت میں نہیں پاکستان ادھکرد کشمیر میں ہے ابھی نندن جہاں اترے اس گاؤں کے لوگوں نے بھی انہیں سچ نہیں بتایا ونگ کمانڈر ابھی نندن کو وہاں کے حالات اور لوگوں کے چہرے دیکھ کر کچھ شک ہوا اور سچائی کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے جوش میں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگانے شروع کر دی ہے سچائی کا پتہ بالماتا کی جوش ہے موسیقی یہ بھارت ہے یا پاکستان؟ بھارت ہے؟ بھارت ماتا کیجئے بھارت ماتا کیجئے سرحت پار پہنچ کر بھی بھارتی وائی حسینہ کے پائلٹ ابھی نندن ذرا بھی نہیں گھبرائے اور جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بھارت نہیں بلکہ ایلو سی کے پار پیوکے میں ہیں انہوں نے اپنے بچاؤں میں فائر بھی کیا لیکن ابھی نندن نے اس بات کا خاص کھیال رکھا کہ وہ فائر ہوا میں کریں تاکہ کسی بھی سیویلین کو ذرا بھی نقصن نہ ہو ابھی نندن کا مقصد صرف ان لوگوں کو پیچھے ہٹانا تھا ابھی نندن کو شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے آسانی سے نکل نہیں پائیں گے اس لئے انہوں نے اپنے پاس رکھے سبھی سیکریٹ دستاویزوں کو نشٹ کرنے کی کوشش کی ٹیفینس کی ٹریننگ کا یہ ایک خاص حصہ ہوتا ہے کہ دشمن کی گرفت میں اور وشم پرستیتیوں میں انہیں کیا کرنا ہے لہذا ونگ کمانڈر ابھی نندن نے بھی یہ ہی کیا اس ٹریننگ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ بھلے ہی بھلے ہی دشمن آپ کو پکڑ لے لیکن دیش کی سیکریٹ انفارمیشن کسی بھی حال میں دشمن کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے یہ بھارت کا کونسا علاقہ ہے کلا گاں میں جی میری پیٹھ میں جوٹ لگی شاید میری بیک ٹوٹ گئی تھوڑا پانی ملے گا بھائی مدمی شخص ملاحظا پاکستان عربیزن எٹھیں پاکستان عربی زندہ بڑھ پاکستان عربی زندہ بڑھ اگے ماتا مشک hamburger موسیقی 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 لیویے روگتا دیکھو 私 گن 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 چلا پیوکے کے اس گاؤں میں ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا یہ پوری کہانی ہم آپ کو ان چشمدیدوں کے بیانوں کے آدھار پر دکھا رہے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی میڈیا کو دیئے انڈین اے فورس کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو گاؤں والوں نے آرمی کو سوپ دیا آرمی کے ادھکاری ابھینندن کو بھمبر میں ستھت اپنی آرمی انسٹالیشن میں لے گئے اور ان سے پوچھ تاچ شروع کر دی میں نے ان سے کہا میری پیٹ میں چوٹ لگی ہے اور مجھے پانی چاہیے شروع سے بتائیں میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے اور میں ایک فلائنگ پائلٹ ہوں اور بتائیں ام سوری سر لیکن میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں ونگ کمانڈر ابھینندن کونسی سکوٹ ان کے ہو نہ وہ آپ کو نہیں بتا سکتا اوکے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہم آپ پاکستان آمی کے ساتھ ونگ کمانڈر آپ بھارت میں کہاں سے رہنے والے ہیں کیا یہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے ام سوری سر ویسے میں ساؤتھ انڈیا سے ہو ہم تم ساؤتھ انڈیا سے ہو اوکے کیا تم شادی سے دھاؤ ہاں ٹھیک ہے اب کچھ سپیسیفک باتیں ہو جائیں آپ کون سا ایک راٹور آتے تھے ام سوری سر یہ آپ کو نہیں بتا سکتا ایسے آپ کو اس کا ملپا تو میلی گیا ہوگا تمہارا مشن کیا تھا ام سوری یہ آپ کو نہیں بتا سکتا بھارتی وائیو سینہ کی ونگ کمانڈر ابھی نندن پاکستانی سینہ کے کبزے میں تھے نظر آ رہے ہیں وہ یودھا چھکا نہیں وہ نیڈر ہو کر پورے آت وشواس کے ساتھ ٹٹا رہا پائلٹ ابھی نندن نے اس طرح کے سب ہی سوالوں کا بڑے ہی سمجھداری سے یہ کہہ کر جواب نہیں دیا کہ وہ ان سوالوں کے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے اور یہ سب یہ سب ہماری ڈیفنس ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ ابھی نندن دشمنوں کے بیچ گھرے ہونے کے باوجود ایک پراکرمی اور ویلڈ ٹرین آفیسر کی طرح حالات کو سمحلتے رہے یقیناً اسی ٹف ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ ونگ کمانڈر ابھی نندن نے پاکستان آرمی کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس سے دیش کے سیکریٹ باہر جاتے ہیں یا دیش کو کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس طرح سفل ہوا دیش کے ہیرو ابھی نندن کا پائلٹ پروچیکٹ اور آپ میں ایک پہلے پائلٹ پروچیکٹ کرنے کی پرمپرہ ہوتی ہے اور پائلٹ پروچیکٹ ہونے کے بعد سکیلیبل کیا جاتا ہے تو ابھی ابھی ایک پائلٹ پروچیکٹ ہو گیا ابھی ریال کرنا ہے پہلے تو پریکٹس تھی پردھان منطری نریندر موڈی نے اپنے خاص انداز میں یہ بات نے تب کہیں تھی جب پاکستانی پی ایم عمران خان نے ابھی نندن کو امن کے نام پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا رہائی کا اعلان پاکستان کی سنسد میں ہوا اور پھر کروڑوں ہندوستانی خوشی سے چھوم اٹھے پاکستان نے ونگ کمانڈر ابھی نندن کی رہائی کا اعلان کیا اور پھر پورا ہندوستان ابھی نندن کے ابھی نندر میں چھٹ گیا پاکستان نے گھوشنہ کی تھی کہ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو واغہ بارڈر پر بھارت کو سپورت کیا جائے گا اور اس لیے ایک مارچ دو ہزار انیس کو صبح سے ہی وہاں لوگوں کا تاتہ چھٹنے لگا ہر چہرہ خوشی میں ڈوبا ہوا تھا ہر نظر کو بس ایک ہی انتظار تھا ابھی نندن ابھی نندن سنبھاونہ یہ تھی کہ دیش کی ہیرو ابھی نندن دو پہر تک واغہ بارڈر پر پہنچ جائیں گے جہاں انہیں ریسیف کرنے کے لیے وائیو سینہ کے کئی بڑے عدیقاری موجود تھے لیکن انتظار کا یہ لمحہ گزرتے دن کے ساتھ بے سبر شام اور پھر ادھیر رات میں تبدیل ہو گیا پاکستانی سرکشہ کرمیوں کے لمبے کافلے کے ساتھ ونگ کمانڈر ابھی نندن اسلام آباس سے جب واغہ بارڈر تک پہنچے وہ رات کے قریب ساڑھے نو پچ گئے تھے اور پھر ساٹھ گھنٹے کے لمبے انتظار کے بعد آخرکار وہ گھاڑی بھی آ گئی جب ہندوستان کے اس یودھا نے اپنی سرزمی پر قدم رکھا ابھی نندن دھیرے دھیرے صدھے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے اور پورا دیش پورا دیش ٹک ٹکی بندھیں انہیں دیکھ رہا تھا پاکستانی سیما سے اپنے وطن کی سیما کا سفر ابھی نندن نے پورے ایک سو پتیس قدم چل کر پورا کیا اور جیسے ہی بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا بھارت ماتا کی جائے کے ساتھ پورا آسمان کونچ اٹھا اپنی دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد ونگ کمانڈر ابھی نندن نے دو باتیں کہیں پہلی کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور دوسری وہ جلد ہی ڈیوٹی جوائن کریں گے دیش کا ہیرو اپنے مشن پاکستان کو انجام دینے کے بعد سکوشل دشمنوں کی دھرتی سے لوٹ چکا تھا وطن واپسی پر جتنا سکون ابھی نندن کے پریوار والوں کو تھا اتنی ہی خوشی سینہ اور دیش کے لوگوں کو بھی تھی اس بڑی کامیابی کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ ہم نے ابھی نندن کا ارٹھ بدل دیا ہے ونگ کمانڈر ابھی نندن کا اگلے دن یعنی دو مارچ کو دلی کے ملٹری ہاؤسپٹل میں ہیلتھ چکپ کیا گیا وہ دشمنوں کے بیچ پورے ساٹھ گھنٹے پتا کر آئے تھے اور اب وہ جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہتے تھے تاکہ ضرورت پڑھنے پر پھر سے دیش سیوہ کے لیے حاضر ہو سکے دشمنوں کے دانت کٹے کر سکے ہماری اس خاص پیشکش میں آج کے لیے بس اتنا ہے اگلے ہفتے میں پھیر آؤں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ ضرور دیکھئے گا سنسنی کہانی چنگ کی چاہے سنسنی کہانی چنگ کی